میرے ماں باپ اب سکسٹیز سیمینڈیز میں پہنچ رہے ہیں کہا تو ان کے تو خواب انہوں نے ختم کر دیا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کس درجے کا ظلم ہے تو انہوں نے کیا کہ جنہوں نے پیسے ستم دیا تھے ان کو کہا کہ تم تو بھاگ جائیں رفت ہو جائیں کہ انٹینشن صحیح نہیں ہے انجلیلیو اٹھارہ جب اٹھارہ سائل ملی کے تو کیا کریں گے موسیقی دوزہ چار میں ایک ڈیل ہوئی تھی بیٹوین ڈی اچ اے اینڈ ایک کمپنی مائنڈ ہارٹ سنگاپور بتایا یہ گیا تھا کہ جوئنڈ ونچر تھا ان کا دوزہ سات کے اندر یہ جو زمین تھی انیس اکرز یہ مارکٹ ہونے شہوئی تھی ایز سکسٹار لکشری اپارٹمنٹس تو میرے والد کی جو بزنس تھی اس کی ساری جو سیونگز تھی وہ پاکستان لے کے آئے تھے تو وہ ڈھونڈ بھی رہتا ہے ایسی کوئی سکیور جگہ جا پر وہ انویسمنٹ کر سکے اپنے جب ڈی اچ اے کا نام ہے اتنے سکیور علاقہ ہے وہاں پر زمین کا کوئی اشیو ہوتے نہیں ہے پھر اگر انراؤنڈ سنگاپورنگ کمپنی اس کو ڈیویلپ کر رہا ہے تو یہ بکنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں دوزہ سات میں تقریباً ٹو پوائنٹ سکس کرو روپیز کی جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی راکم تھی ہے انہوں نے بہت محسف قسم کا ایک مارکٹنگ کیا تھا جو ہمارے ایمار کا جو بناوا ہے فیڈی ایٹ میں اگزیکلی وہی کانسپٹ سمجھ کے ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ دوزہر پانچ میں وہ لے کے آ رہے ہیں بہت سارے ٹاورز ہوں گے کنٹین جگہ ہوگی سمندر کے سامنے ہوگا ساری چیزیں اندر ہوں گی بودھ دیکھ کے ایک اٹریکشن تھی دوزہ آٹھ کے بعد پروجیک رو گیا اور اس کے بعد جو ہے نا واپس ایک دو سال تین سال نہیں ہوا کے بعد پہ انہوں نے ایک سپلیمنٹل اگریمنٹ آفر کیا سب کو دوزہر نو میں اب تک ہم تھرٹی پرسنٹ دے چکے تھے میرے اطلاع کے مطابق سارے لوگوں نے پیمنٹ کی تھی تو دیٹو دیٹو دی فرسٹ ٹائم لوگوں نے میرسوس کیا کہ شاید اس نے وہ گڑڑھ بڑھ ہے اچھا پاکستان میں یہ کوئی ایسا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی انہونی چیز ہو اور اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہو تو اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو مور دن نائنٹی پرسنٹ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم پر مکمل نہیں ہوتے یعنی آپ الارٹیز سے جو بات کرتے ہیں اور پھر جو رقم آپ بتاتے ہیں میں جانتا ہوں انہوں کو جنہوں نے پیسے جمع کر کے واقعی اس میں پیسے لگائے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ایک اچھی جگہ مل جائے رہنے کے لئے ان کے تو خواب انہوں نے ختم کر دیا جو پیسے ہیں نا جو لگے ہوئے ہیں وہ پیسے ہمارے اپنے ذاتی سیونگز ہیں میرے ماں باپ کی میرے ماں باپ اب سکسٹیز سیونڈیز میں پہنچ رہے ہیں ان کا بھی ایک ریٹائرمنٹ پلان تھا اور اس وجہ سے میں نے آواز اٹھائیے کہ ان لوگوں نے میری والد اور والدہ کو چوٹ پچائیے افسوس ہوتا ہے اپنے والد صاحب کو یہ بتانا ہے دیکھیں آج کیس تو فائل کر دیا ہم نے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے ابھی آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا وہ کتہ انتظار کریں گے میں بھی باہر رہتا تھا اور اس کے بعد یہاں کے میں نے اتنی بڑی انویسمنٹ کی کہ چلو ایک اچھی لیونگ سٹینڈل ہو جائے گا باہر کی طرح لیول کا اور اس میں یہ ہے کہ کومنیٹ لیونگ ہے سیکیوریٹی ہے سب کچھ ہے تو وہ سب خواب رہ گیا تو اب یہ کہ بہت سارے سکنڈلز رہے اس پروجیکٹ میں لیٹیگیشن یہ ہے وہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کس درجے کا ظلم ہے کہ ایک آدمی وہاں رہنے والا خاتونوں مردوں جو بھی ہو وہ اپنے ملک میں ایک سرمایہ کاری کرتا ہے انویسمنٹ کرتا ہے اپنے لیے ایک جگہ بناتا ہے خریدتا ہے کہ یہ میرے میرے بچوں کے کام آئے گی جو میرے ساتھی ہیں جو دوسرے لوٹیز ہیں ایک کریک مرینہ ایکشن کمیٹی ہے ان لوگوں نے سب سے جو اچھا کام کیا تھا کے نیب کے اندر ایک کمپلین فائل کری دی انویسٹیگیشن کے دوران کورٹ کیسز فائل ہو گئے کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جو ہے کمپرمائز کر لیں اور اگری کرائے گیا کہ جون دوہزار بائیس تک جو ہے آپ فیز وائز یہ پروجیکٹ ڈیلیور کرنے شروع کر دیں گے جس میں میرا بھی اپارٹمنٹ شامل ہے لٹیگیشن تو ہو رہی تھی کورٹ کے اندر کیسز تو چلے ہوئے تھے جب یہ انکوائریز کے اندر دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کی ایلیوگیشنز ہیں ان کے اوپر ایلیوگیشنز ہیں بینکنگ فراڈ کی ان کے اوپر کئی کئی ایلیوگیشنز ہیں یہ کام پر پیسے لگا دی کہ اتنی کانٹرویشل پروجیکٹ ہو گیا اب یہ پروجیکٹ کس طرح ڈیلیور ہوگا اچانک سپٹمبر دوہزار بائیس میں مجھے ایک نوٹس آ گیا کہ یہ پروجیکٹ کس طرح ڈیلیور ہوگا تو مجھے پیمنٹ دے گی واقعا دا میرا ان کے باس سٹیٹمنٹ ہے آپ کو دس کورڑوں پی اور دینے ہیں اگر آپ کو ٹاوروال میں چاہیے ڈائی کیورڑوں کا فلیٹ جو میں پیمنٹ دیکھ کر چکا تھا دوہزار دس تک اور اس کے بعد انہوں نے کہا دس کورڑوں پی اور دو تو ہم آپ کو اس ملیں گے انہوں نے کیا کہ جنہوں نے پیسے کم دیا تھے انہوں کو کہا کہ تم تو بھاگ جائیں رفو ہو جائیں ہم نے آپ کا کینسل کر دیا جنہوں نے زیادہ دیا تھے اس کو تھوڑا سا مہنگا کر کے دے دیں گے تو یہ اٹس سیل فیدہ بریچ آف کانٹریکٹ کیونکہ کورڑ کے اندر کیس چل رہا تھا اور لوگ آر رہے تھے ہم انہوں نے سن رہے تھے تو اس سے میں محسوس ہوا کہ واقعی لوگ تکلیف میں ہیں اور وہ سمجھ رہے تھے کہ چار سال میں یعنی دوہزار نو میں یہ پورا کمپیٹ ہو جائے گا اور ان کے پاس ایک قسم کی لگری لیونگ ہوگی جو کہ پھر مٹریلائز نہیں ہوں سکی تقریباً کوئی سیونڈی پرسنٹ پیسے دے چکا ہوں اس کے اندر جب میرا آخر میں ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اور مزید پیسے دو اگریمنٹ سے اوپر تو میں نے انکار کر دیا تھا تو ان لوگوں نے میرا اپارمنٹ کینسل کر دیا تھا اور ان کی کوشش کیا تھی کہ یہ جو ہے نا انڈیوجل بلاک ہے سب کو پریسر ڈال کے کہ کس نے سائن کرا رہی تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم یہ بھی بلا کے پریسر کیا کہ آپ یہ کر لو اس میں لو اس میں نہیں لو آپ ہی کوڑ زیادہ دے دو تو ہمارا بیس انٹرس میں یہ لگا کہ ان کی انٹینشن صحیح نہیں ہے یہ لیو اچھارہ سائل من جی کیا تو کیا کریں گے دیکھیں ہم جب الوٹیز کی میٹنگ ہوتی ہیں اور ایسی ایسی مطلب افسوسناک واقعی آتے ہیں سامنے کہ دل روتا ہے تو یہ سچویشن ہے اب لوگ جن لوگ نے اپنی میڈ لائف کے اندر چیزیں لیے اب اینڈ او لائف پہ آگئے ہیں اس میں سے لوگ ہیں جو مل چکے ہیں اس میں سے لوگ ہیں کہتے ہیں کسی طریقے سے میرے پیسے واپس دے دو بس چھوڑ دو یا مجھے نہیں چاہیے اپارٹمنٹ تو میں بھی فرشیٹ فیل کرتا ہوں میں خود بے شک بیرسٹر ہوں میں بے شک ہائی کورٹ میں اور آپ سپریم کورٹ میں بھی پریکٹس کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی انصاف نہ ہم دوسروں کو دلا پائے ہیں اس کے اندر نہ اپنے آپ کو دلا پائے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک پاکستان جو میں تو اپنے اچھی بڑی جوب چھوڑ گیا ہے تو بھی ہمارا بزنس آئی ہمیں اب یہ حالت ہے کہ میں اپنی فیملی کو اگر وہاں سے گزرنا ہوتا ہے میں وہاں سے لے کے بھی نہیں جاتا ہوں وہاں سے اس جگہ کے آگے سے کیوں میرے والد صاحب کو دکھ ہوتا ہے میں مدر کو دکھ ہوتا ہے اور اب میں کہوں گا کہ ہماری گزارج میں یہی ہوگی کہ ڈی اے چھے یہ آکے سب کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ ڈی اے چھے جو ہے جو ریگولیٹر ہے اس کی زمین ہے جس پہ بن رہا ہے اس کی زمین کی اوپر ہم کو خواب بیچے گئیں وہ اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کر رہے ہیں اور باقی لوٹیز کے بھی انویسمنٹ کو سیکیور کر رہے ہیں آپ اگر ڈی اے چھے میں کوئی جگہ خریدتے ہیں تو اس میں ایسی چیز کا ہونا زہر سی بات ہے اس کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس کے لئے بھی اچھا نہیں ہے اصل میں بے لگام اس لئے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالدستی کی بہت زیادہ کمی ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ جو یہاں کے قوانین ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ سخت نہیں ہے سزا کا کوئی تصور نہیں ہے دیکھو اس کا حل تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے شہزاد نسیم تو بھی میرا خیال کہ کچھ کر سکے اس لئے بہت اس کو موقع ملا کیونکہ جب تک کہ کوئی تکلیف نہیں لیا جائیں گے جب تک وہ پریشر میں نہیں آئیں گے اور ان کو جب تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو میں اچانتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو فلیٹ جیس میں بک کیا ہے ہمیں اس میں فلیٹ ملے دیکھو حل کیا نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ایک چھوٹی سی چیز ہے حل کرنے کے لئے یہ نیک نیت ہی درکار ہوتی ہے آپ کی پہلی نیت اور ارادہ ہو کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں پھر میرٹ پہ اس کا فیصلہ کریں یعنی اگر آپ یہ دو چیزیں سامنے رکھیں گے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا